پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی عالمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے سبحان اللہ فائدہ عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ احادیث ہیں جو عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے اس قدر روتے کہ آپ کی داڑی مبارک تر ہو جاتی کسی نے پوچھا کہ آپ جنت کے دوزر کے ذکر سے ایسا نہیں روتے جیسا کہ قبر سامنے آ جانے سے روتے ہیں آپ نے اشارت فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے جو شخص اس سے نجات پالے بعد کی سب منزلیں اس پر سار ہو جاتی ہیں تو کہا کہ یہ منزل جو پہلی منزل یہ اس میں اگر نجات پا گئے تو بعد کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گے اور جو اس سے نجات پائے جو اس سے نجات نہ پائے بعد کی منزلیں دشواری ہوتی جاتی ہیں پھر آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبرات والا نہیں دیکھا میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبرات والا نہیں دیکھا حضور عشر صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے حضور زید رضی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دوگے ورنہ میں اس کی دعا کرتا کہ اللہ جللہ شانو تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے اگر ہمیں قبر کا عذاب سنا دیا جاتا تو ہم اس خوف سے جو اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دیتے آدمی اور جنات سے سوا اور جاندار عذاب قبر کو سنتے ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشیفے جارے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بدکنے لگی کسی نے پوچھا حضور کی اونٹنی کو کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ ایک آدمیوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے ایک آدمیوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے اس کی آواز سے بدکنے لگی ظاہر ہے کہ انسان اور جنات کی علاوہ ہر جانور جو ہے ہر مخلوق جو ہے عذاب قبر کی آواز کو سنتی ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسیح میں تشیفے لے گئے تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ اگر موت کو اکثر یاد کیا کرو تو یہ بات نہ ہو اگر موت کو اکثر یاد کیا کرو تو پھر یہ بات نہ ہو کہ تم کھل کھلا کیوں سو کوئی دن قبر پیسہ نہیں گزرتا جس میں یہ اعلان نہیں کرتی کہ میں غربت کا گھر ہوں تنہائی کا گھر ہوں کیڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں جب کوئی مومن کامل ایمان والا دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرانہ مبارک ہو تیرانہ مبارک ہو تو نے بہت ہی اچھا کیا کیا آگیا جتنے لوگ میری پشت پر یعنی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا اور آج تو میرے سپور دعا ہے تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا کہ قبر جو اس کے ساتھ حسن سلوک کا اعلان کرتی ہے اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ منتحہ نظر تک کھل جاتی ہے منتحہ نظر تک کھل جاتی ہے اور جنت کا ایک دروازہ اس میں کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوایں خوشبویں وغیرہ پہنچتی رہتی ہیں اور جب کافر یا فاجر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتے کہ تیرانہ محنوس اور نام مبارک ہو تیرانہ محنوس اور نام مبارک ہو کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی جتنے آدمی میری پشت پر چلتے تھے سب میں زیادہ بغض مجھے تجھ سے تھا سب سے زیادہ بغض مجھے تجھ سے تھا آج تو میرے حوالے ہوا تو میرا معاملہ بھی دیکھے گا اس کے بعد وہ اس کو اس قدر بھیجتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھوز جاتی ہیں ایک دوسرے میں گھوز جاتی ہیں جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسرے میں گھوز جاتی ہیں اس کے بعد نوے یا ننانوے ازدہیں اس پر مسلط ہو جاتے ہیں نوے یا ننانوے ازدہیں اس پر مسلط ہو جاتے ہیں جس کو نوشتے رہتے ہیں اور قیامت تک یہی ہوتا رہتا ہے قیامت تک یہی ہوتا رہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک ازدہ بھی ان میں سے زمین پر پھوکار مار دے ان ازدہوں میں سے جو ننانوے یا نوے ان میں سے ایک ازدہ زمین پر پھوکار مار دے تو فرمایا قیامت تک زمین پر گھاس نہ ہوگ سکے یعنی اس پھوگار سے زمین پر گھاس نہیں ہوگے گی قیامت تک ایسی اس کی پھوگار ہے لیکن وہ نوے یعنی نانوے جو ہے وہ قبر کے اندر فاسی فاجئے کو نوشتیں ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑا ہے نیک آدمی کے لئے جنت کا باغ ہے اور برے آدمی کے لئے وہ جہنم کا گڑا ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر سے گزر ہوا اشارت فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک کو چگل خوری کا جرم میں اور دوسرے کو پشاب کی احتیاط نہ کرنے میں کہ بدن کو اس سے بچاتا نہ تھا ہمارے کتنے محذب لوگ ہیں جو اس تنجو کو عائم سمجھتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں علماء نے پشاب سے نہ بچنا گناہ کبیرہ بتایا ہے ابن حجر مکی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ اکثر عذاب قبر پشاب کی وجہ سے پشاب کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں سب سے پہلے مطالبہ پشاب کا ہوتا ہے کہ پشاب کے چینٹوں سے بچتا تھا کہ نہیں یہ اپنی پاکی نہ پاکی کا پشاب کے اعتبار سے لحاظ رکھتا تھا کہ نہیں سب سے پہلے قبر میں اس کا سوال ہوگا بالجملہ عذاب قبر نہای سخت چیز ہے اور جیسا کہ اس کے ہونے میں بعض گناہوں کو خاص دخل ہے اسی طرح اس سے بچنے میں بھی بعض عبادت کو خصوصی شرافت حاصل ہے چنانچہ متعدد عدیس میں وارد ہے کہ سورة تبارک اللذی کا ہر رات کو پڑھتے رہنا عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے کیونکہ بعض عمال ایسے ہیں کہ خاص طور پر عذاب قبر سے بچنے کا ذریعہ بنتے ہیں لہذا اس میں سے سورة تبارک اللذی بھی ہے کہ روزانہ رات میں اگر تبارک اللذی کی تلاوت کر کے سوئیں تو اگر خدانہ خاصتہ جو ہے آجل آگئی تو قبر میں اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں اور عذاب جہنم سے بھی حفاظت کا یہ سبب ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر کے بارے میں اور بہت سی عادیت جو ہے وہ ذکر کی گئی جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ جللہ شان و باز قوموں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا نور چمکتا ہوگا وہ موتیوں کے ممبر پر ہوں گے وہ انبیاء اور شہدہ نہیں ہوں گے کسی نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلی جگہوں سے مختلی خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مشہور ہو گئے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے قیامت کے دن اللہ جللہ شان و باز قوموں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے وہ انبیاء اور شہدہ نہیں ہوں گے کسی نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلی جگہوں سے مختلی خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشہور ہو گئے ہیں فرمائے کہ یہ وہ بابرکت لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں مقام آلی پر فائز کریں گے دوسری حدیث میں ہیں کہ جنت میں یاقود کے ستون ہوں گے جن پر زبرجد یعنی زمورت کے بالا خانے ہوں گے ان میں چاروں طرف دروازے کھلے ہوئے ہوں گے وہ ایسے چمکتے ہوں گے جیسے نہایت روشن ستارہ چمکتا ہے ان بالا خانوں میں وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہوں اور وہ لوگ جو اللہ ہی کے واسطے ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہوں اور وہ لوگ اللہ کے واسطے آپس میں ملتے جلتے ہوں گوئے کہ ان کا زندگی کی ہر معاشر صرف اللہ کے لئے ہو اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری زندگی میری موت میری حیات گوئے کہ اور میرا اٹھنا بیٹھنا میری عبادتیں قربانیاں سب کی سبج ہے لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ گوئے کہ یہ وہ لوگ جن کا اٹھنا بیٹھنا سب کا سب اللہ کے لئے جب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی آخر من کو یہ مقامتہ فرمائے گے اس کے آواز فرماتے ہیں حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ آج خان کاؤں کے بیٹھنے والوں پر ہر طرح الزام ہے کہ ہر طرف سے فقریں کسے جاتے ہیں آج انہیں جتنا دل چاہے برا کہلے کل جب آنکھ کھولے گی اس وحقیقت معلوم ہوگی کہ یہ بوریوں پر بیٹھنے والے کیا کما کر لے گئے اور جب وہ ان ممبروں اور بالو خانوں پر ہوں گے اور یہ ہسنے والے اور گالیاں دینے والے کیا کما کر لے گئے ترجمہ ان قریب جب غبار ہٹ جائے گا تو معلوم ہوگا کہ گھوڑے پر سوار تھے کہ گھڑے پر سوار جب گھرد و غبار ہوتا تو پتہ نہیں چلتا کہ سواری کا جانور گھوڑا ہے کہ یہ گھڑا ہے لیکن جب غبار ہٹتا تو پتہ چلا ہے گھڑے پر سوار ہے کہ گھوڑے پر تو آج دنیا کے اندر جو خانقاؤں میں لا الہ الا اللہ کی ضربے لگانے والوں پر اعتراض اور ان پر فقریں کسے جاتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن کہ کل روز قیامت جب یہ غبار ہٹے گا اور وہاں یوم حساب سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ بوریوں پر بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضربے لگانے والے اور مختی جگہ سے کٹھے ہو کہ ایک اللہ کو پکارنے والے وہاں آخرت میں کس مقام علی پر فائز ہے اسے حضر شیخ لکھتے ہیں ان خانقاؤں کی اللہ کیاں کیا قدر ہے جن پر آج چاروں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں یہ انہا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن میں ان کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں ایک حدیث میں والد ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے لئے ایسا چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لئے ستارے چمکتے ہیں ایسے چمکتے ہیں ایک حدیث میں کہ ذکر کی مجالس پر جو سکینہ ایک خاص نعمت ناظر ہوتی ہے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں رحمت الہ ان کو ڈھام لیتی ہے اور اللہ جللہ شانو عرش پر ان کا ذکر فرماتے ہیں ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے دین کی تقویت کی چیز بتاؤں ابو رزین سے فرمایا تجھے دین کی تقویت کی چیز بتاؤں جس سے تُو دونوں جہان کی بھلائی کو پہنچے اور وہ فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسے ہیں یہ دین کی تقویت کا ذریعہ ہیں لہذا ان مجلس کو لازم پکڑو ان کو مزود پکڑو اور جب تو تنہ ہوا کرے تو جتنی بھی قدرت ہو اللہ کا ذکر کرتا رہے جہاں مجلس ہو رہی ہیں ان مجلس میں شریک ہو دین ترقبی ہوگا اور جب تنہ ہو تو جتنا بھی وقت ملے تو اللہ تمارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے حضر ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان والے ان گھروں کو جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسا چمکدار دیکھتے ہیں جیسے کہ زمین والے ستاروں کو چمکدار دیکھتے ہیں یہ گھر جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسے منور اور روشن ہوتے ہیں کہ اپنے نور کی وجہ سے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں اور جن کو اللہ جللہ شانو نور کے دیکھنے کی آنکھیں عطا فرماتے ہیں وہ یہاں بھی ان کی چمک دیکھ لیتے ہیں دنیا بھی ان کو اس چمک کا اندازہ ہو جاتا ہے بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو بزرگوں کو نور ان کے گھروں کو نور اپنی آنکھوں سے چمکتا ہوں دیکھتے ہیں چنانچہ حضرت فضائل بیعاز رحمت اللہ علیہ جو مشہور بزرگ گزرے ہیں جو بالکل امی تھے یہ فضائل بیعاز جو مشہور بزرگ گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے نظریک ایسا چمکتے ہیں جیسے کہ چراغ چمکتا ہے اور اب شیخ عبدالعزیز بدباغ رحمت اللہ علیہ یہ ابھی قریب زمانے کے بزرگ گزرے ہیں جو بالکل امی تھے ان کے بارے بھی فرمایا یہ بالکل امی تھے بلکہ قرآن شریف کی ایک آیت حدیث قدسی حدیث نبیوی اور موضوع یا منگرہ حدیث کو علیہ دہ علیہ دہ بتا دیتے تھے اور کہتے تھے متقلم کے زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں تو ان الفاظ کے نور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا کلام ہے کیونکہ اللہ کے کلام کا نور علیہ دہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کا نور علیہ دہ ہے اور دوسرے کلاموں کے اندر وہ نور نہیں نظرتا تو نور جو کلام کے نور سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت وہ نور جو نکلتا ہے متقلم سے کلام نکلتا کہتے ہیں رسول اللہ کی حدیث ہے فرمایا کہ اگر وہ نور نہیں ہوتا تو میں کہہ دیتا ہے نہ یہ اللہ کا کلام ہے نہ رسول اللہ کی حدیث ہے بلکہ یہ کسی امتی کا کلام ہے تو گویا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان اہلِ ذکر کو یہ انوارات عطا فرما دیتے ہیں اور ان کی دل کی آنکھ کھول دیتے ہیں کہ جسے دنیا کے اندر وہ کلام کو سن کر جو ہے اس کلام کا اندازہ لگا دیتے ہیں حالانکہ وہ امی ہیں پڑے ہوئے نہیں ہیں ان کا گستاد نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس ذکر کی برکت سے ان کو ایسی باطری آنکھ عطا فرما دی اسے حضرت شیخ جو ہے ان ذکر کے فضائل کو ذکر کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے ذکر اور یاد کی توفیق عطا فرمائے جیسے خود آحادیث تیبہ میں بھی خود رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید ہے ہر بر تمہاری زبان جو اللہ کے ذکر سے تازہ رہنی چاہیے جیسے بزرگوں نے بڑا اچھا طریقہ لکھا ہے کہ یہ زبان کی نوکوں سامنے کے جو دانت ہیں ان کی جڑ کے ساتھ ٹکرانی کی عادت بنا لو زبان کی نوک کو جب یہ سامنے کے دانتوں کے جڑ سے آپ ٹکراتے ہیں تو لفظ اللہ نکلتا ہے کہ اللہ بولتا ہے یہ اللہ 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 فرمایا کہ لوگوں کو مختلف آتیں ہوتی ہیں کہ اس کسی انگلے چٹکھانے کی عادت ہوتی ہے کسی گداری کے بال توڑنے کی عادت ہوتی ہے ترہ کر ترہ کی عادتیں فرمایا زبان کو اس دانتوں کی جڑ سے ٹکرانے کی عادت ڈال لو تو امام غزالی کے بقول شروع میں عادت ہوگی اس کے بعد یہ عبادت بن جائے گی فرمایا یہ اس کی عادت ڈالو تو آپ کا سانس سانس اللہ 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 تو فرمایا جب یہ حالت ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ جب اس مذکور کو اس قدر یہ ذکر کرے گا اور یہ تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علان ہے کہ فذکرونی اذکرکم تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور آدمی جب اس دھیان کے ساتھ اللہ کے ذکر کرے کہ این اس وقت جب میں اللہ اللہ کر رہا ہوں اللہ اس وقت میرا ذکر کر رہا ہے آج دنیا کے ایک بڑے صاحب منصب کی بارے میں آپ کو پتا چلے وہ اس کی مجلس میں میرا ذکر ہو رہا ہے وہ فلانس جو افسر ہے میرا ذکر کر رہا ہے مجھے پتا چلا ہے آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا اور یہاں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فذکرونی اذکرکم جب تم میرا ذکر کر رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ آسمانوں پر فرشتوں میں میں تمہارا ذکر کر رہا ہوں اس میں وجہ تاری ہو جاتا ہے کہ یار وہاں فرشتوں کے پاکیزہ محفل کے اندر اللہ میرا ذکر کر رہا ہے کیونکہ میں ذکر کر رہا ہوں اس لئے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دوستوں سے کہا کہ مجھے جب اللہ یاد کرتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے اللہ مجھے یاد کر رہا ہے لوگ بڑے ہیں اچھا حضرت آپ کو کیسے پتا چلتا ہے اور میں کہا تمہیں بھی پتا چل سکتا ہے کہا چھے حضرت دو یہ تو بڑا اونچا مقام ہے ہمیں کیسا پتے چلے گا اور میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا فذکرونی یا ذکرون تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو جب میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہوں تو میں سمجھا تو اللہ اس وقت مجھے یاد کر رہا ہے کیونکہ اللہ اپنے وعدے کا جھوٹا نہیں ہے اللہ اپنا وعدہ سچا کرتا تو کتنی سیدھی بات ہے اس تصور سے جب اللہ اللہ کر رہے ہو تو سوچو اس سے اوپر میرا ذکر ہو رہا ہے اس تصور سے آپ کی ذکر کے اندر کیا چاشنی پیدا ہو جائے گی کیا کیف و مستی کا پھر عاشق عالم کیا ہوگا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین